اور قم ایسے نہیں بنا موجزے سے بنائے آغائے ہائری جنہوں نے قم کے ہوزے کی بنیادیں رکھیں فرماتے جوان تھا ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب میں اشارہ ملا کہ ہائری دس دن میں مر جاؤ گیا کہتا ہے نین سے اٹھا میں نے کہا کہ اتنے جوان ہوں ہٹا کٹا ہوں موت کیسے آئے گی کہتا ہے دس دن گزرے دوستوں کے ساتھ باغ میں بیٹھا تھا اچانک طبیعت خراب ہوئی بدن پہ لرزہ تاری ہوا مجھے گھر لے جایا گیا بسٹر پہ لیٹ گیا طبیعت خراب اچانک یاد آیا خواب دیکھا تھا دس دن میں مر جاؤ گئے اور یہ دسمہ دن تھا اتفاق سے شب جمعہ بھی تھی رشتہ داروں کو وسیعت کی میں نے کہا میجا اتنے میں نگاہ پڑی دو فرشتوں پہ جو میری روح نکالنے کے لیے آئے تھا کہ اب تو وقت احتضار ہے آغائے ہائری کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں امام حسین سے رجوع کیا میں نے کہا مولا حسین آپ کا شیعہ ہوں موت سے نہیں ڈڑتا لیکن مولا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ مروں اور جب جناب سیدہ کا سامنا ہو اور کوئی وزن کوئی نیکیوں کا پہاڑ لے کے نہ جاؤ دیکھو یہ بھی شرمندگی ہے بندہ خالی آتی ہے آپ صبح سے شام تک کماؤ رات جاؤ بیٹے پوچھیں بیٹا کیا لائے ابا کیا لائے کسارہ دوستوں کے ساتھ اڑا کے خالی آیا ہو رہا ہے تو بیوی بھی گھر میں آنے نہیں دیتی تو بندہ ساٹھ سال تیس سال پچیس سال کا ہٹا کٹا جوان بدن سے روح نکالی جائے اور امیر المومنین کی جارہا تو مولا پوچھیں کیا لائے ہو کہ مولا میں دو ہزار چائے کے کب ہوتل پہ پی کے آئے ہو اتنی سگریٹیں اڑا کے آیا ہو اتنے پیسے لٹا کے آیا ہو یہ تو دنیا میں لٹے نا علی کے لئے کہہ لے کر جاؤ کہا عیاشی کرنا چاہتے ہو آخرت میں کہاں قرآن میں خدا کہتا ہے تو بھاری وزن لے کر جس کا وزن نہیں ہوگا پھر واہ ہے اس بندے پر آپ نے لڑکانا سے پیدل کراچی جانا ہو میں آپ کو ایک بوتل پانی کی دوں چار روٹیاں دوں آپ کو پتہ پیدل جاؤں گا بیس دن میں پہنچوں گا چار روٹیاں تو دو دن میں ختم پانی تین دن میں ختم آگے کیا کرو گے یہاں سے جانے کے بعد مولا سے ملاقات ہوئی اب چلنا ہے برزق کے سفر پہ کچھ تو لے کر آؤ کہ مولا حسین وزن نہیں ہے میرے پاس موت سے ڈر نہیں لگتا لیکن مولا شرمندگی ہوگی جب آپ لوگوں کا سامنا کروں گا ہاتھ خالی ہوں گے کہتا ہے اتنے میں دیکھا میری نگاہوں کے سامنے امام حسین روناہ ہوئے آگے حائری کہتے ہیں پہلے بھی امام حسین کو خواب میں دیکھا تھا شکل پہچان تھا کہ میرا آقا حسین ہے امام نے ملائکہ کو کہا کہ واپس جاؤ اس کی روح نہ نکالو میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ اسے دوبارہ زندگی اٹا کی جائے اب سوال یہ ہے کہ کیا حائری نے کیا مانگا کہ مولا مجھے مولت دے میں وزن جمع کروں حائری صاحب نماز پڑھتے تھے کہاں پڑھتا تھا روزے رکھتے تھے رکھتا تھا نماز شب پڑھتے تھے کہاں پڑھتا تھا پھر کون سا وزن جمع کرنا تھا ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی ایک جوان آگیا کہ مولانا پھر ہماری بھی روح نکلے گی تو ہم یہی بولیں گے امام حسین کو مولانا مولت نے وزن بڑھاؤں میں نے کہا وہ نمازیں روزے حج وج کر کے بول رہے ہیں کہ وزن بڑھاؤں تو امام حسین پوچھیں گے تم نے بیس سال میں وزن تو کچھ بڑھایا ہی نہیں نماز پڑھی نہیں روزہ رکھا نہیں کچھ کیا نہیں اب کس چیز کی مولت مانگ رہے ہیں یہ حائری صاحب تھے جن کو مولت ملی اور انہوں نے نجف چھوڑا اور قم میں جا کے ماسومہ قم کے شہر میں ہوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی یعنی اگر حائری نہ ہوتے تو خمینی نہ ہوتے حائری نہ ہوتے تو یہ علماء یہ حوزہ یہ کتابیں یہ مکتب یہ سب کچھ نہ ہوتا تو اہل بیت کو بھی پتائے کہ کسی زندگی دینی ہے کسی زندگی نہیں دینی ہے